بسم اللہ الرحمن الرحیم مددالے ہو گیا ان دونوں کے جو پارٹی ہیں ان کے گواہان ہو گئے یا ان کی جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی دو طرح کی جو ہے وہ ان کی گواہی ہوتی ہے ایک جو ہے وہ زبانی شہادت اور ایک دستاویزی شہادت تو جو زبانی شہادت ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ زبانی طور پر جو بھی فریقین ہوتے ہیں وہ اپنی جو بار ہلف شہادت دیتے ہیں اور اپنے جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں اور جو دستاویدی شات ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو کہ ان کی ملکیت کو ثابت کرے کوئی بھی ایسی چیز تو وہ پیش کی جاتی ہے تو میرا اس ویڈیو کو بنانا کا مقصد یہ تھا کہ اپنے جتنے بھی میرے جو مقلب آئی ہیں تو ان کو جو خاص کر یہ بتانا تھا کہ کوئی کچھ کوئیسٹن جو ہوتے ہیں ان کو یعنی کہ اگر آپ نے میں اس میں تین یا چار مین ٹوپک کے اوپر آج ڈسکس کرنی ہے اگر ویڈیو لمبی ہو جائے تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں تو ویڈیو کی طرف جانت سے پہلے ریکویسٹا ہے کہ میرا چینل لا تھری سکسٹیس کو کائنڈی سبسکرائب کر لیں اس کے سبسکرائبر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کو اب ضرور سبسکرائب کریں اچھا اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا آج کی مقصد قسم کے جو ہے وہ چار قسم کے گواہان اس میں ہوتے ہیں موجود جن کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں یا جن کے اوپر جرہ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ان کے پہلے چیف ہوتے ہیں اس کے بعد جو مخالف کانسل ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر جرہ کرتے ہیں تو جیسا کہ مدعی پر جرہ ٹھیک ہو گیا کہ جس نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کے پاس گواہان جو اس کے گواہی دے رہے ہیں اس کے حاکم مدعی کے اس کے اوپر جرہ تصدیق کنندہ جس نے تصدیق کی ہے یعنی کہ جو آفیسر ہے کوئی بھی گرسٹریڈ آفیسر ہے کوئی بھی جس نے اسٹرار ہو گیا جیسا کہ کوئی بھی جس کے پاس تصدیق اس کے اوپر جرہ ہو سکتی ہے اس کے بعد میں تحریر کنندہ یعنی کہ جس نے بھی تحریر لکھی ہے اس کی اوپر ہو سکتی ہے اسٹام فروش کی اوپر جرہ ہو سکتی ہے تو یہ سب جو ہے وہ تصدیق جو گواہان ہاشیہ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو گواہن آشیہ وہ ہوتے ہیں جتہوں نے اپنا دورانے جب تحریل لکھی جاری تو جو نیچے جن کے آخر میں دو گواہن کے دستکت یا سائنوں اٹھا ہوتے ہیں ان کو گواہن آشیہ تو جل سب سے پہلے جلتے ہیں مدعی اور تائیدی گواہن پر جیرا کے کچھ سوالات جائیں وہ تو سب سے پہلے مدعی اور مدالے یعنی کہ یہ دونوں سائٹس میں ہمیں اکٹھے کر کے بتا رہا ہوں کہ جو بھی جو وکیل جو مدالے کی طرف سے یا مدعی کی طرف سے ہے تو وہ یہی سوالات کرے گا جیسا کہ مدعی اور مدالے کے رشتہ داری کے بارے میں ٹھیک ہو گیا مدعی اور گواہن کے رشتہ داری کے بارے میں پھر مدالے کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اچھا جی پھر اس کے بعد میں جائداد متنازعہ کی ملکیت کے بارے میں جائداد متنازعہ میں ایک کل وارثان کے بارے میں جائداد کے سابقہ مقدمات کے بارے میں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں جائیدات کے قبضہ کے بارے میں جائیدات کے محلے وقوع کے بارے میں جائیدات کے متعلق کسی سابقہ تحقیل دستہ بیز کے بارے میں جائیدات کے متعلق غیر قانونی قبضہ کابوہ جائیدات کے خسرہ گرداوری بارے میں اگر کوئی معارض اس کی تعمیر ہوئی ہے جائیدات پر پانی کے کنیکشن جائیدات پر ٹیکس فروخ وغیرہ کی دائیگی گورنمنٹ کے ریکارڈ کی حصیت خرید وغیرہ کے بارے میں کرزہ کے بارے میں رہن کے بارے میں کنیکشنز ہوئی گیا اس کی ملکیت اخراجات وغیرہ بار اچھا اس کے بعد میں اپنے سجیسچن کے سوالات پوچھنے جیسا کہ آپ کا یہ دعویٰ جھوٹھا ہے اب وہ اگر مدعی کا طرف سے وہ کہے گا نہیں میرا دعویٰ جھوٹھا نہیں ہے اس کے اوپر یہ اس طرح اس طرح یہ نہیں کہ میں سچا ہوں ٹھیک ہو گیا اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی اس کے بعد میں آپ کو باوقت فروخت علم ہوا تھا ٹھیک ہو گیا آپ نے ہی اسرازی کا سودہ کرایا تھا ٹھیک ہو گیا آپ نے فلاں مقدمہ میں وغیرہ کی وجہ سے جھوٹھا دعویٰ دائل کیا آپ نے جھوٹھی شادہ دی آپ نے صرف روپیل لینے کے لیے ایسا کیا تو یہ آپ اس کے اوپر سجیسچن کے سوالات کر سکتے ہیں نیکسٹ آ گیا کہ جو گواہان ہوتے ہیں ان کے اوپر جو کس طرح آپ نے رسکس کرنا ٹھیک ہو گیا تو یہ گواہان حاشیہ جو ہیں اس کے اوپر ہم رسکس کرتے ہیں کہ جیسا کہ بوقت تحریر دستاویز کتنے لوگ موجود تھے تحریر دستاویز کوئی نقل وغیرہ تحریر کس کے وقت کس وقت لکھی گی تحریر سادہ کاغذ پر لکھی گی جو اسٹام پر بوقت تحریر شناکتی کا نمبر لکھوایا تھا یہ جنہوں نے سائن کیے تھے گواہان نے اور جو گواہان حاشیہ ہیں تمام گواہان کے نام پتا وغیرہ دستاویز میں جو رقم اس کے بارے دستاویز میں جو جائداد وغیرہ اس کے بارے میں دستاویز میں جو جائداد اور اس کے حدود عربہ کے بارے میں بوقت تحریر گواہان حاشیہ کے علاوہ گواہان کے نام پتا تحریر کے ریجسٹر ہونے کے بارے میں اگر تحریر ریجسٹر ہوئی ہے تو اس ریجسٹر ہونے کی جگہ کے بارے میں مدعی اور گواہان کے بارے میں ٹھیک ہو گیا اب جو آگیا تحریر کی اس تحریر کو تصدیق ہے اب جو تحریر کنندہ تصدیق کنندہ جنہیں کہ جس نے تصدیق کیا اس کے بارے میں آ گیا کہ جب اس کے اوپر جرا ہوگی تو یہ سوالات ہوں گے آپ نے جنہیں کہ کوئی بھی افیسر جو ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے اس ڈیٹ کو تو اس کو اس ریجسٹری کو یا اس ملکیت کو ریجسٹر کرتا ہے اس پروسیس کو بس باوقت تصدیق تحریر کون سے گواہ موجود تھے باوقت تصدیق عبارت کی اندراجات کی تصدیق کیا ہے اگر تحریر میں رقم وغیرہ کے لیندین کا ذکر ہے تو تصدیق کی تھی آپ کو تحریر تصدیق کا کس ہے بھی ہے نہیں ہے تحریر میں شرائط وغیرہ کے مکمل ہونے کی تصدیق تھا باوقت تصدیق مدیر مدعا علیہ کے گواہن کی شناکتی کارٹ دیکھے جائیں گا باوقت تحریر 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 اندراج پر کس کے دست ختم گتھا جات لگوائے تھے باوقت تحریر تصدیق کی زیادات کا ذکر تھا اگر اس کی نقل دیکھی تھی تحریر تصدیق اور ریجسٹر کس جگہ کی تھی تحریر ریجسٹر تصدیق کس وقت کی تھی ٹھیک ہو گیا اب آکر پر اسٹام فروش کی اوپر مختلف قسم کے سوال ہو سکتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ہے آپ کے پاس اسٹام خریدنے کے لیے کون آیا تھا کس کانگ اٹھا لگوایا تھا اسٹام کس کے حق میں جاری کیا ریجسٹر کس دن کیا اب وقت خریداری اسٹام کون کون لوگ موجود تھے ریجسٹر پر اسٹام درج کرتے وقت کس نے اٹھا لگایا تھا اسٹام کس جگہ جاری کیا تھا اسٹام کس وقت جاری ہوتا اسٹام نکالتے وقت کا شناختی کارنبل لکھا تھا اسٹام نکالتے وقت کس کس نے اٹھا لگوایا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر جنہی کہ یہ تین چار جو گواہان یا مدعی یا تحریر کنندہ تصدیق کنندہ اسٹام فروشت گواہان ہاشیا تو یہ ان کے اوپر سب کے اوپر جرا ہوتی ہے اس کے پر شاید آپ کو یہ ان سوالات کی مدد مل سکے تو یہ مدعی اور مدعی دونوں سائٹ کی طرف سے جب بھی جرا ہوگی تو یہ وہ کوئیسٹن کر سکتے ہیں مدعی کا وکیل مدعی سے اور مدعی کا وکیل مدعی کے گواہان اور اس کے تحریر کنندہ سے اور اس کے بعد میں یہ سب لوگوں سے ان کی پارٹیوں سے یہ کر سکتا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اس کے اندر آپ کو اگر کوئی بات کوئی پرابلم اس میں ہے تو آپ مجھ سے مزید کوئیسٹن ہوں تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو جواب بھی دیں گے تو وکیل صاحب آنے کے لئے خاص طور پر یہ افرق ہے کہ کوئی بھی بات ایسی جس کے اوپر وہ تھوڑا سا یا اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کومنٹ میں ضرور پوچھا کریں اس کے اوپر انشاءاللہ ان کو خاص رانمائی دی جائے گی تھا مجھ سے وچھنگ دیکھتے گی لہا تری سکسٹی